حضرت علی ربی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک سائل آیا درواز پر حضرت علی کے اس نے درخواست کی یہ سوال کے اپنی صدا سنائی تو حضرت نے فرمایا حضرت علی نے بیٹے سے کہ بیٹا جاؤ تمہاری امی کے پاس وہ دیرہم رکھے ہوئے ہیں چھے دیرہم بھولی آؤ اس کو دینا ہے وہ گئے اور واپس آ کر لے کہا کہ امی یہ کہہ رہی کہ وہ چھے تو آٹر آنے کے لئے گھر میں آٹا نہیں وہ چھے دیرہم آٹے کے لئے ہیں تو حضرت علی خود گئے اور وہ دیرہم لے آئے وہ پاکر کو دے دیئے کہ لے بھئی چلے گیا ہو گئی بات تھی ایک آدمی آیا اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نقل تھی اونٹ پیسے پیسے آ رہا اس سے حضرت علی مجھے یہ اونٹ کیسا ہے کہ میں اس نہ چاہتا ہوں کوئی خرید ہے تو بیٹ دوں گا کہ کتنے میں کوئی سے قیمت بتائیے کہ اتنے میں یہاں کتنے میں دیکھوں گئی خرید ہے ہاتھ کی طرح سے نہیں کہ قرضِ حسنا لے اور پھر وہ مانگے تو حس دینا دیکھوں نے کچھ نہیں اس لئے قرضِ حسنا نہیں ملتا سوٹ پر پیسے بھی لیں گے وبا ہو گئی کیونکہ تعاون ختم ہو گیا تو اچھا زمانہ تھا تو اس کو بھی اتنے میں نام تھا کہ اچھے باند دو ہونٹ ہونٹ باند کے ہو اچھا لگیا تھوڑی دیل کے بعد ایک آج میں آیا اس نے جانس پوچھا کہ یہ ہونٹ کیسا ہے کہ ہم نے خرید آئے اس کا مجھے ضرورت ہے آپ بیچیں گے کہ ہاں بیچیں گے بات چیت کرتے ہوئے دو سو دیرمتے ہو گئے دو سو دیرمتے کر کے وہ چل گیا اور ہونٹ لے کے چل گیا تھوڑی دیر میں وہ آج میں آیا وہاں سے گھتا رہا حضرت علیہ السلام اپنے پیسے لے جاؤ اس کو 140 دیرم دے دیئے اب کتنے بچ گئے سو رہے ہیں ساٹھ بچے دو گھر میں بھیجوائے حضرت فازمرز کہا یہ لو کہ یہ کیسے ساٹھ کہ من جا بالحسنت فلہو اشرام صالحہ کہ جو ایک نککل ہے اس کو تس کنا دینا ہے تو آپ نے سیڑیے تھے یہ ساٹھ لو اللہ کے واتوں کے یقین پر یہ ملتا ہے اگر آپ کرو گے نا تو نہیں ملے گا یہاں سے جانا کے بات ہے سا لو میں بھی کونوں کام بنتا ہے اخلاص سے یقین سے یہ شرپیں ہیں اخلاص اللہ کو آخرت کو شہنا بس اور پوچھیں یہ شرپیں اخلاص ہو دوسرا بعدے کا یقین یہ